حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مقرمہ سے عجرت فرما کے جب مدینہ منورہ داخل ہوئے تو سب سے پہلے قوبا کی قریب اس باغ میں جلوہ افروز ہوئے اس باغ کا نام بستان مستذل ہے مستذل کہتے ہیں سائی کا طلب کرنا چونکہ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر سے اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایا کیا جس وقت سورج کی قننے حضور علیہ السلام کے رخصار مبارک کا بوسا لینے لگی اس وجہ سے یہ باغ بستان مستذل کہلاتا ہے یہاں عزق نام کا ایک کوہ ہے جس کا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور اپنا لعاب مبارک اس کوئے میں ڈالا یہ جگہ اس کوئے کی آج بھی موجود ہے اور اس کوئے کا پانی حوز کی شکل میں موجود ہے جہاں ظاہرین موجود کر کے اس کوئے کی پانی سے برکت اٹھا دیں اس باغ کے خجونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور جس جگہ نماز ادا کی وہاں چاہ دیواری لگا کر ایک جائے نماز بنا دی گئی ہے اس باغ میں ایک گھر ہے یہ گھر قلسم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا اس گھر کی برکت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں قیام فرمایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی زمین کا کچھ حصہ لے کر آپ نے وہاں مسجد قبا کی تعمیر فرمائی یہ باغ اب بھی مسجد قبا کی مغربی جانب موجود ہے موسیقی موسیقی